بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ایسپائر آن لائن کلاسز مائی نیم اس شہباز مراج اور چلتے ہیں ماثمیٹکس کے تیسرے لیکچر کی جانب تو آج کے ہمارے لیکچر کے آؤٹکمز ہیں پروپرٹیز آف این ایکویلٹیز ایکسرسائیز 1.1 کوسچن نمبر 3 کریں گے اس کے بعد پھر ہم پروپرٹیز آف ایکویلٹی پڑھیں گے پھر ایکسرسائیز 1.1 کا کوسچن نمبر 4, 5 اور 6 سالف کیا جائے گا اور پھر ایکزیمپل نمبر 4 کرنے کے بعد سٹوڈنٹس آپ کو ایک آسائنمنٹ دی جائے گی آج کے ہمارے لیکچر کی آؤٹکمز ہیں سب سے پہلے ہم پروپرٹیز آف این ایکویلٹیز پڑھیں گے پھر ہم ایکسرسائیز 1.1 کا کوسچن نمبر 3 سالف کریں گے جو کہ ان ایکویلٹیز سے ریلیٹیز ہے پروپرٹیز آف ایکویلٹی پڑھی جائیں گی اور ان ایکویلٹی کی پروپرٹیز کو کوسچن نمبر 4, 5 اور 6 پہ اپلائی کیا جائے گا پھر ایکزیمپل نمبر 4 سالف کرنے کے بعد سٹوڈنٹس آپ کے لیے ایک آسائنمنٹ ہوگی آج کے لیکچر میں سب سے بہلے سٹوڈنٹس پروپرٹیز آف این ایکویلٹی کی طرف چلتے ہیں پروپرٹیز آف این ایکویلٹی ہیں تعداد میں چار ٹرائیکوٹمی پروپرٹی ان میں سب سے پہلے اور ٹرائیکوٹمی پروپرٹی میں دو ایلیمنٹس ہونے چاہیے کہتے ہیں فور آل اے بی بیلانگس ٹو ریل نمبر کوئی سے دو ریل نمبر ہمارے پاس ہیں تو یا تو وہ دونوں ریل نمبر آپس میں ایکول ہوں گے یا پہلا ایلیمنٹ بڑا ہوگا دوسرے ایلیمنٹ سے یا پہلا ایلیمنٹ چھوٹا ہوگا دوسرے ایلیمنٹ سے ایکزیمپل کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایلیمنٹ ہے ون اور ٹو تو دیکھیں ان تینوں میں سے ایک ریلیشن لازمی آئے گا ون لیس دن ٹو ہوتا ہے ریل نمبرز میں ہم اس کو کہتے ہیں اس میں چھوٹے بڑے گی تمیز ہوتی ہے ریل نمبر میں اسی پروپرٹی کو اگر کمپلیکس نمبر میں جا کے دیکھیں گے تو شاید اس میں ریزلٹ کچھ مختلف نظر آئے گا سیکنڈ پروپرٹی ہے ٹرانسیٹیو پروپرٹی ٹرانسیٹیو پروپرٹی کے لیے تین ایلیمنٹس ریکوائیڈ ہوتے ہیں فر آل اے بی سی بیلانگس ٹو ریل نمبر تو اگر اے گریٹر دن بی ہے بی گریٹر دن سی ہے تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر جو اے ہے وہ سب سے بڑا ہوگا اور جو سی ہے یہ سب سے چھوٹا ہوگا تو ہم کہیں گے اے گریٹر دن سی کہ اگر آ جائے اے لیس دن بی اور بی لیس دن سی تو اس کا ریزرڈ یہ نکلے گا اے لیس دن سی ہم ایکزیمپل کے طور پر ایسے کہہ سکتے ہیں ایلیمنٹ ہے ون لیس دن ٹو اور ٹو لیس دن تھری تو یہاں سے ریزرڈ یہ بنے گا ون لیس دن تھری آئے گا یہی ٹرانسیٹیو پروپرٹی ہے چلتے ہیں جی ایڈیٹیو پروپرٹی کی جانب تو اس کے لیے ہم تین نمبر ریل نمبر میں سے لے لیتے ہیں اگر اے گریٹر دن بی ہے تو آپ سی نمبر اگر کوئی تیسا نمبر سی ایڈ کرتے ہیں دونوں جانب تو ایڈ کرنے سے ڈائریکشن پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا تو اب اس کے بعد اگر اے گریٹر دن بی آجائے سی گریٹر دن ڈی آجائے اگر اب آپ نمبر دونوں لیفٹ اینڈ سائیڈ والے الگ ایڈ کر لیتے ہیں رائٹ اینڈ سائیڈ والے الگ ایڈ کر لیتے ہیں تو ڈیریکشن پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا یہی پروپرٹی آگے چل کے بھی اسی طرح سے لکھی جائے گی جس میں صرف ڈیریکشن کا سمبل ہم نے بدل ہے کہ اے اور سی آپس میں ایڈ ہوں گے بی اور ڈی آپس میں ایڈ ہوں گے الٹی میٹلی آنسر ہوگا اے پلس سی بی پلس ڈی ڈیریکشن وہی آئے گی جو ڈیریکشن پہلے تھی اڈیشن میں کبھی ڈیریکشن چینج نہیں ہوتی چاہے پوزیٹیو نمبر ایڈ کریں چاہے نیگٹیو نمبر ایڈ کریں لیکن ملٹیپلیکیشن میں بڑا فرق پڑتا ہے سپوز ہمارے پاس اے بی سی بیلانگ سو ریال نمبر ہیں تو یہ ملٹیپلیکیشن میں دو الگ الگ کیسیز بنتے ہیں سی پوزیٹیو کے لیے کیس الگ ہوگا اور سی نیگٹیو کے لیے کیس الگ بنے گا پہلے ہی صورت میں اگر سی پوزیٹیو ہے تو جو بھی اے اور بی کی دیریکشن ہے سی سے ملٹیپلائی کرنے سے دیریکشن وہی رہے گی اسی طرح اگر اے لیس دن بی ہے تو سی سے ملٹیپلائی کرنے سے اے سی لیس دن بی سی ہوگا اگزیمپل کے طور پر اگر ہمارے پاس ٹو اور لیس دن تھری ہے میں اس کو اگر فور سے دونوں طرف ملٹیپلائی کروں تو ایٹ لیس دن ٹویلو ہی آئے گا دیریکشن سیم رہے گی دوسرا کیس جس میں سی ایک نیگٹیو نمبر ہوتا ہے اس کیس کی صورت میں جسٹ ڈیریکشن چینج ہوگی باقی سارا اوپر والا اس ہے اگر اے گریٹر دن بی ہے تو اے سی لیس دن بی سی ہو جائے گا ڈیریکشن بدل جائے گی مثلا ہمارے پاس اگر ٹو لیس دن تھری ہے مجھے اگر مائنس فور سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو مائنس فور سے ملٹیپلائی کرنے سے مائنس ایٹ گریٹر دن مائنس ٹویلو آئے گا تو ڈیریکشن چینج ہوتی ہے نیگٹیو نمبر سے ملٹیپلائی کرنے سے یہی کیس اگر اے لیس دن بی آجائے تو اس صورت میں بھی ہوگا تو اگر فور آل اے بی سی ڈی آل پوزیٹیو نمبرز ہوں بی لانگ سوڈیل نمبر تو اے گریٹر دن بی سی گریٹر دن ڈی ملٹیپلائی کرنے سے اے سی کا آنسر بی ڈی کے آنسر سے بڑھا ہی آئے گا اور اگر لیس والا کیس آجائے تو اس کو بھی ڈسکرائب کرتے ہوئے ڈیریکشن بلکل سیم رہے گی تو سورٹس یہ تھی انیکویلٹی پروپرٹیز عام طور پر ٹرائیکاوٹ بھی پروپرٹی ایم سی کیوز میں زیادہ پوچھی جاتی ہے کوسچن نمبر تھری کی جانب چلتے ہیں ایکسس آئیس ون پوائنٹ ون کے نیم دا پروپرٹیز یوزڈ ان دا انیکویلٹی تو پہلے ایک رویین ہم نے یہ سیکھا ہے کہ جب اڈیشن پروپرٹی آتی ہے کبھی ڈیریکشن چینج نہیں ہوتی اور ملٹیپلیکیشن پروپرٹی میں ایک کیس ایسا ہے جس میں ڈیریکشن چینج ہوتی ہے تو اب اس حساب سے پارٹ نمبر ون مائنس تھری لیس تین مائنس ٹو سورٹ یہ انٹیلیجنس کوسٹن کے طور پر پوری دنیا میں یہ کوسٹن مانے جاتے ہیں جب بھی کوئی سٹوڈنٹ انٹیلیجنس پیپر کے لیے جاتے ہیں تو اس طرح کے کوسٹنز لازمی اس پیپر کا حصہ ہوتے ہیں ہم نے یہ پہچاننا ہوتا ہے کہ یہاں سے یہ والا حصہ کیسے بنا ہے اور جو سٹوڈنٹ جتنی جلدی یہ پہچان لیتا ہے وہ اتنا زیادہ انٹیلیجنس ہوتا ہے مائنس تھری ایڈ کیا گیا دونوں طرف اس میں مائنس تھری ایڈ کریں تو زیرو اس میں مائنس تھری ایڈ کریں تو پلس ون تو یہ کہلائے گی ایڈیٹیو پراپرٹی اسی طرح تھرڈ پارٹ میں تھرڈ پارٹ میں ون گریٹر دن مائنس ون ون سے بنا ہویا ہے مائنس تھری یہ دو صورتوں میں آ سکتا ہے یا تو اس کو مائنس تھری سے ملٹیپلائی کیا جائے تو پھر یہ مائنس تھری بنے گا یا اس میں مائنس فور ایڈ کیا جائے تو پھر یہ مائنس تھری بنتا ہے تو سوٹیبل آپشن بن رہی ہے مائنس فور لگانا کیونکہ اس میں مائنس فور لگائیں گے مائنس ری اس میں مائنس فور لگائیں گے تو مائنس فائیو تو اگر مائنس کریں یا ایڈ کریں اڈیٹیو پروپرٹی کہلاتی ہے جبکہ پارٹ نمبر ٹو میں سونڈ اگر آپ نوٹ کریں ڈائریکشن لیس سے گریٹر ہوئی ہوئی ہے اس کا مطلب ڈائریکشن تو صرف ملٹیپلیکیشن پروپرٹی میں چینج ہوتی ہے ویسے یہ مائنس فور سے ملٹیپلائی کیا گیا ہے پارٹ نمبر فور پارٹ نمبر فائیو اور پارٹ نمبر سکس سب میں ڈائریکشن چینج ہوئی ہوئی ہے ڈائریکشن چینج ہوئی ہے اگر ڈائریکشن چینج ہوتی ہے تو اٹ مینز ملٹیپلیکیٹیو پروپرٹی ہوتی ہے نیکس ہم چلتے ہیں پروپرٹیز آف ایکویلٹی کی جانب تو سٹوڈرٹ ایکویلٹی کی سات پروپرٹیز فرس شیئر کی بک میں لکھی گئی ہیں پہلی پروپرٹی ریفلیکسیو پروپرٹی ریفلیکسیو پروپرٹی وہ پروپرٹی ہوتی ہے جس میں ہر لفظ صرف اپنے ایکویل ہوتا ہے تو ہم ریفلیکسیو پروپرٹی کو ڈیفائن کرنے کے لیے ایک نمبر لیں گے اے اور اس پروپرٹی کے مطابق اے ایز ایکویل ٹو اے ہونا چاہیے یعنی ون ایز ایکویل ٹو ون ہوگا ٹو ایز ایکویل ٹو ہوگا ریفلیکسیو پروپرٹی اس کا نام سمیٹرک پروپرٹی کے لیے ہمیں دو ایلیمنٹ چاہیے ہوں گے فور آل اے بی بلانگس ٹو ریال نمبر تو اگر اے ایز ایکویل ٹو بی ہے تو سمیٹرک پروپرٹی یہ کہتی ہے بی ایز ایکویل ٹو بی اے آئے گا تو اے ایز ایکویل ٹو بی ٹرانسٹیو پروپرٹی کے لیے ہمیں تین ایلیمنٹ چاہیے تو ہم لیٹ کر لیتے ہیں اے بی سی بلانگس ٹو ریال نمبر اگر اے ایز ایکویل ٹو بی ہے بی ایز ایکویل ٹو سی ہے تو ریزرٹ یہ نکلے گا اے اور سی یہ دونوں بھی آپس میں ایکویل ہوں گے ہم یہ ایکزیمپل میں یہ کہہ سکتے ہیں اگر ایکس ایکویل ٹو اے ہے وائے ایکویل ٹو اے ہے تو ریزرٹ یہ نکلے گا ایکس ایز ایکویل ٹو وائے ہو جائے گا اگر ایک ایک سائیڈ ایکویل ہے تو دوسری دوسری سائیڈ بھی ایکویل ہوگی عام طور پر ہم اپنے کوسٹنز میں یہ پروف کیا گرتے ہیں اس کو نیکس پروپرٹی ایڈیٹیو پروپرٹی ایڈیٹیو پروپرٹی میں اگر اے بی سی بلانگس ٹو ریال نمبر ہیں اے ایز ایکویل ٹو بی ہے تو آپ سیم نمبر سی دونوں طرف ایڈ کر سکتے ہیں ملٹیپلیکیٹیو پروپرٹی میں آپ نمبر سی دونوں طرف ملٹیپلائی کر سکتے ہیں اس سے آنسر پہ کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے آپ اس کو رائٹ سائیڈ پہ ملٹیپلائی کریں چاہے اس کو لیفٹ سائیڈ پہ ملٹیپلائی کریں کینسلیشن پروپرٹی میں اے پلس سی اور بی پلس سی اگر ایکویل ہے تو آپ سیم نمبر سی دونوں طرف سے کینسل کریں a is equal to b بچ جائے گا cancellation property with respect to multiplication میں اگر c دونوں طرف multiply ہو رہا ہے تو آپ c کو یہاں سے cancel کر کے a is equal to b کہہ سکتے ہیں لیکن c 0 نہیں ہو رہا چاہیے کیونکہ 0 سے ہم divide نہیں کر سکتے cancel کرنے کے لیے actually divide کرنا پڑتا ہے تو یہ تھی properties of equality چلتے ہیں question number 4 کی جانب prove the following rules of addition تو rules of addition کو prove کرنے کے لیے سب سے پہلے left hand side a over c plus b over c one over c الگ کر لیں گے a سے اسی طرح plus b ویسے ہی اور یہاں سے بھی one over c الگ کر لیں گے اس property کا نام ہوگا multiplicative property یہ جو one over c ہم نے الگ کیا ہے distributed property کے تحت ہم اس کو باہر لکھ لیتے ہیں تو آ جائے گا a plus b into one over c اب multiplicative property کے تحت ہم a plus b کو اوپر one سے multiply کر کے a plus b اور نیچے آ جائے گا c یہ بن جائے گی ہماری right hand side سوڑا آپ اس میں ایک چیز note کریں جب بھی ہماری fraction same ہوگی اس fraction کو الگ کیا جائے کرے گا الگ کر کے اس کو common نکالا کریں گے اور common نکال کے بعد میں اس لفظ کو نیچے لکھ دیا کریں گے ہمارے یہی تین steps ہوا کریں گے جب fraction same ہو جائے گی اس کے بعد part number two question number four left hand side a over b plus c over d تو اس میں ایک سائٹ پہ b ہے نیچے اور دوسری سائٹ پہ d ہے fraction same نہیں ہے تو fraction کو same بنانے کے لیے ہم پہلی جو ترم ہے اس کو d سے multiply اور divide کر دیں گے اور دوسری ترم کو b سے multiply اور divide کر لیں گے تو اس rule کا نام golden rule رکھا گیا ہوا ہے golden rule کے مطابق جس لفظ کی کمی تھی اس سے ہم نے multiply اور divide کر لی ہے اب اوپر آ جائے گا a d نیچے آ جائے گا b d اوپر آ جائے گا b c اور نیچے آ جائے گا b d اب ہمارے نیچے والی سائٹ بلکل same ہو گئی ہے تو same ہونے کے بعد اس کو one over b d one over b d لکھا multiplicative property کے تحت then distributed property کے تحت one over b d common نکالا اور common نکالنے کے بعد نیچے لکھ دیا ہے تو یہ بن گئی ہماری right hand side اب اس right hand side کے بعد question number five جس کا proof کرنے کے لیے left hand side minus seven over twelve minus five over eighteen تو نیچے fraction same بن سکتی ہے 36 وہ ہم سے پوچھی بھی گئی ہوئی ہے تو 36 بنانے کے لیے پہلی term کو three سے multiply اور divide کریں گے اور دوسری کو two سے multiply اور divide کریں گے golden rule کہلائے گا یہ اس کا اوپر آنسر آ جائے گا minus twenty one اور نیچے 36 اوپر آ جائے گا minus ten اور نیچلی سائٹ پر 36 تو اب یہاں پر one over 36 الگ کر لیں گے multiplicative property کے تحت one over 36 کو common نکال لیں گے distributed property کے تحت اور بعد میں 36 کو نیچے لکھ دیں گے یہ multiplicative property ہوگی تو اس طرح سے ہماری right hand side بن جائے گی سورا جس طرح سے question number four اور five ہم نے solve کیا ہے question number six بھی ایسے ہی ہے صرف اس کا first part تھوڑا سا مختلف ہے اگلے تین part سے تو part number one کا solution four کو سب سے پہلے الگ کر کے one by four بنایا اندر آ گیا four plus sixteen x اب یہ جو اندر four plus sixteen ہے یہاں سے ہم نے four common نکالنا ہے common نکالنے کے لیے پہلے یہاں سے four الگ کریں گے اس four کو لکھا four into one sixteen x کو لکھ دیا four into four x یہ کہلائے گی multiplicative property اب اس four کو distributed property کے تحت ہم common نکال لیں گے common نکالنے کے بعد یہ four اور one by four multiplicative inverse ہونے کی وجہ سے cancel ہو کے one آ جائے گا اور بعد میں one multiply ہو کے one plus four x ویسے ہی آ جائے گا تو یہ ہمارا answer part number two one by four plus one by five صرف اوپر والے portion کو ایک لمحے کے لیے دیکھیں کیونکہ ہم نے question number four اور five اس طرح کے solve کیے ہیں یہ basic دو الگ الگ questions بن رہے ہیں اوپر والا حصہ الگ اور نیچے والا حصہ الگ فیلحال اوپر والے portion کو دیکھیں تو ادھر ہمارے پاس five سے multiply کریں گے تو نیچے twenty آئے گا ادھر four سے multiply کریں گے تو twenty آئے گا تو لہٰذا اوپر والی سائیڈ پہ five سے multiply اور divide کیا اور دوسری term کو four سے multiply اور divide کیا نیچے بھی same ہو جائے گا پہلی term کو five سے اور دوسری term کو four سے multiply اور divide کر لی ہے یہ کہلائے گا golden rule golden rule کو solve کر لیتے ہیں یہاں پہ answer آ جائے گا five اور یہ answer بن جائے گا twenty یہ answer آئے گا four اور five into four آ جائے گا twenty نیچے والی سائیڈ پہ بھی five over twenty minus four over twenty آ جائے گا اب دیکھیں سٹوڈنٹس اس میں نیچے fraction same ہے جب نیچے نمبر same آ جائے گا الگ کرنا ہے باہر نکالنا ہے اور نیچے لگا دنی ہے value ہمارے یہ تین سٹیپ ہوں گے تو پہلے سٹیپ میں ہم نے one by twenty یعنی twenty کو الگ کر دی ہے اس کے بعد اگلے سٹیپ میں اوپر سے one by twenty common اور نیچے سے بھی one by twenty common distributed property کے تحت یہاں پر one by twenty cancellation property کے تحت cancel ہو جائے گا تو بچے گا four پلس five کا answer nine اور five minus one کا answer one تو nine over one is equal to nine آ جائے گا یہ ہمارا solution جو اس کا part number three اور four ہے لگ بگ وہ بھی a over b یہاں پر d کی کمی ہے اور ادھر b کی کمی ہے نیچے والی سائٹ پہ بھی same ہے تو ہمارا golden rule کے مطابق d سے multiply اور divide ب سے multiply اور divide کر دیا نیچے سائٹ پہ بھی same ہم نے کام کی ہے اب اگلے step میں جسٹ ان کو multiply کر کے لکھ ہے جس سے ہمیں ایک بات پتہ لگی ہے کہ سب کے نیچے b d آگیا ہے اگر b d سب کے نیچے آگیا ہے تو one over b d الگ کر لیتے ہیں ہر term سے یہ جائے گا a d into one over b d plus b c into one over b d اور نیچے بھی ایسے پارٹ نمبر فور پارٹ نمبر فور میں ہمارے پاس اس term میں b کی کمی ہے نیچے اس term میں نیچے a کی کمی ہے اس term میں a b دونوں کی کمی ہے اور یہاں پر کوئی کمی نہیں ہے یہاں پہ a b پورا ہے تو golden rule کے مطابق پہلی term کو b d سے ملٹیپلائی کریں گے دوسری term کو a سے ملٹیپلائی ڈیوائیڈ کریں گے اور اس term کو a b سے ملٹیپلائی ڈیوائیڈ کریں گے جبکہ اس term کو ہم as it is لکھا رہنے دیں گے جسٹ اس کو ملٹیپلائی کیا one over a b بن گیا اب student next step میں پتہ لگے گا کہ سب کے نیچے a b آ گیا ہے جب سب کے نیچے a b آ گیا ہے تو one over a b کو الگ کریں گے ملٹیپلیکیٹی پروپرٹی one over a b کو common نکالیں گے اور اب جب ان کو cancellation پروپرٹی کے تحت یہ cancel کر دیں گے تو b a over a b prove that for any real number a b a into zero is equal to zero یعنی zero کو کسی سے بھی multiply کریں تو answer zero ہی آتا ہے اس کا ہم نے prove کرنا ہے تو left hand side ہم نے لکھ لی a into zero student zero کو ہم لکھ سکتے ہیں one plus minus one یہ property of additive inverse ہے ہم نے پڑھا تھا جب plus اور minus جب آپس میں multiply ہوں گے تو answer آئے گا minus اس کو ہم کہیں definition of subtraction تو definition of subtraction کے بعد distributed property کے تحت a one سے multiply ہوں کے a into one minus کا symbol ویسے ہی اور یہ بھی a into one آ جائے گا اور one جب بھی multiply ہوتا ہے answer a ہی آتا ہے یہ multiplicative identity اور a minus a اس minus کو ہم لکھ سکتے ہیں plus into minus یہ definition of subtraction ہو جائے گی کہ positive into negative negative ہوتا ہے تو negative کے جگہ پہ positive into negative لکھا جا سکتا ہے اب a minus a اس کا answer آجائے گا zero کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے additive inverse ہیں تو یہ ہی ہم نے prove کرنا تھا example number four second part a b is equal to zero جب دو elements multiply ہو اور answer zero آئے تو ہم کو یہ proof کرنا ہے کہ دونوں میں سے کوئی b zero ہے ہم کہتے ہیں a equal to zero نہیں ہے تو اس کا مطلب اب prove کریں b is equal to zero تو suppose a not equal to zero تو then one over a exist ہم یہ کہتے ہیں ہر non zero element کا inverse exist کرتا ہے تو اگر one over a سے دونوں طرف multiply کریں equation number one gives one over a left side پہ اور one over a right side پہ بھی یہ multiplicative property of equality ہے اب جب multiply کیا جائے گا تو یہ a اور one over a ان دونوں کو اکٹھا کر کے bracket b سے دوسری طرف کر دی یہ ہی تھی ہماری associative property اگلے دو elements پہ bracket ہے تو اس کو پہلے دو پہ بھی کیا جا سکتا ہے next اگر یہ دونوں multiplicative inverse ہیں تو cancel ہوگی answer آجائے گا one ساتھ میں آجائے گا b اور zero کے ساتھ جب کوئی element zero ہوتا ہے اس کا answer آجاتا ہے zero اب جب one multiply ہوگا تو آجائے گا b تو b is equal to zero یہ ہم نے prove کرنا تھا ہم a b equal to zero ہے اور b not equal to zero ہے بلکل انہی steps پہ اگر b not equal to zero ہوگا تو prove ہو جائے گا a is equal to zero تو دس ہمارے پاس ایک result آجائے گا a b is equal to zero ہے تو یا a zero ہوگا یا b zero ہوگا تو اس طرح سے example number four بھی ساتھ میں دو ایم سی کیوز یہ آپ کو خود سے سالف کرنی ہیں آج کے لیکچر میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس لیکچر میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ